جہن دوستو ڈیفنس برل میں آپ کا سواگت ہے تو دوستو آپ کو بتا دے کہ چین کو لے کر بہت بڑی خبر آ رہی ہے اور اب بھارت نے کچھ ایسا کیا ہے جس سے چین پوری طرح سے خبر آ گیا ہے اور ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہاں پر چین کے پائروں تلے جمین نکل گئی ہے جہاں دوستو بھارت نے اپنے ایل ایسی پر کچھ ایسا کر دکھایا جس کی بجے سے آج چین پوری طرح سے بوکھل آیا ہوا ہے تو دوستو کیا ہے پوری خبر آپ کو بستار سے بتائیں گے آپ ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہی ہے ساتھ ہی اگر ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکائب کر لیجئے تاکہ سب سے پہلے ہماری ویڈیو آپ تک پہنچ پائے تو چلیے دوستو سیدھے چلتے ہیں ویڈیو پر تو دوستو آپ کو بتا دے کہ ہمارے یہاں کے بہت سے لوگوں کا ایسا مانا ہے کہ بھارت ایک طرف جہاں پاکستان کے اندر گھس کر سرجیکل ایسٹائک کر دیتا ہے ایسے میں ہوا چین کے خلاف کوئی بھی ایکسن نہیں لے پاتا اب دوستو آپ ہی بتائیے کیا چین باقی اتنا سکتے سالی دیس ہے جس کی وجہ سے بھارت کو کسی بھی طرح کی پریشانی ہو یا پھر ہماری سینہ ڈرے دوستو یہاں پر کئیوں کو لگتا ہے کہ چین کے پاس زیادہ فائٹر جیٹس ہیں اور ہائی ٹیک ڈراؤنز ہیں تو کیا چین ہم سے زیادہ طاقتور ہے تو آپ ہی سوچیں کہ زیادہ گولہ بارود ہونے سے کیا کوئی بھی دیس جنگ جیت جاتا ہے اور دوستو اگر ایسا ہی تھا تو کیوں آکرہ امیر کا بیعت نام سے ہار گیا تھا اور کیوں سات عرب دیس مل کر بھی ایک ازرائیل چھوٹے سے دیس کو ہرا نہیں پاتے اور دوستو ایک طرح سے دیکھا جائے تو تائیوان ایک چھوٹا سے دیس ہے لیکن پھر بھی چین کی حمد نہیں ہے کہ وہ اس پر آگرمٹ کر کے اس کو اپنے قبضے میں لے لے بھلے ہی چین مانتا ہے کہ وہ اسی کا انگ ہے لیکن پھر بھی وہ اس کو اپنے حصے میں نہیں لے پاتا تو دوستو اب ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہاں پر چین کے پاس گیبل بوگا ساتھیار ہیں اور چین کا اگر اتیاز دیکھا جائے تو یہاں پر چین نے کبھی بھی ایک یودہ کی طرح جنگ نہیں لڑی ہے اور یہاں پر اگر دنیا میں چین نے اگر کچھ کیا ہے تو وہاں دھوکہ دھڑی اور بسواث گھات اور اگر ایسے چین سے ڈر کر بھارت پیچھے ہٹے گا تو آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ بھارت انتنا کمجور ہو جائے گا اور جن لوگوں کو اگر اپنی سینہ پر بسواث نہیں ہے تو وہ اس آرٹیکل کو پڑھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کہ بھارت کس طرح سے ایک بڑا ایکشن چین کے اقلاب لے چکا ہے اور ایلی سی پر بھارت نے اب وہ تار دیا ہے جس کی کہ چین کو کبھی اپیچہ ہی نہیں دی اور چین کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس طرح کا ایکشن بھارت یہاں پر لے سکتا ہے تو دوستو آپ کو بتا دے کہ ڈھائی اجار کلو کی بھرمبوس لے کر سکوئی لڑاکو بیمان ایلی سی پر پہنچ چکا ہے اور یہاں پر بھارت نے پورے ایلی سی پر ان کو تینات کر دیا ہے دوستو آپ کو یاد ہوگا بیٹے دنوں جس طرح سے چینی حرکت سیما پر دیکھی گئی تھی اس کے طرح بعد بھارت نے سوکوئی لڑاکو بیمان اور پرابفل لڑاکو بیمان ایلی سی پر گست لگانے کے لیے پہلے ہی بھیج دیے تھے اور آپ کو بتائے کہ چینی سینا یہاں پر سکتی پردشن دکھا رہی تھی اور اسی بجے سے بھارت نے اب اپنا سکتی پردشن یہاں پر دکھا دیا ہے اور ساتھ ہی یہ میسیج بھی دے دیا ہے کہ اب چین بھارتی علاقوں کے پاس اگر دکھے گا تو اس پر کڑا ایک سن لیا جائے گا اور دوستو یہاں پر ایلی سی پر بھرمبوس لگانا کافی بڑی بات ہے کیونکہ چین بھرمبوس سے بری طرح ڈرتا ہے اور دوستو دیکھا جائے تو یہاں پر جو تیس تیجز لڑاکو بیمان بائیو سنا میں سامل ہونے والے ہیں ان کو بھی مانا جا سکتا ہے کہ بہت ہی جلد ایلی سی پر لگا دیا جائے گا ایسے میں دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھارت کیا آج بھی چین سے ڈرتا ہے یا پھر بھارت فرنٹ فوٹ پر کھیل رہا ہے آپ اپنا بیو ہمیں کمنٹ پر لکھے جرور بتائیں ساتھ ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے جہن